السلام علیکم اور بہت سارے سٹورنگز کو کافی ساری کنفیوزنز ہیں سپیشل اگزامز کو لے کر پروموشن پولیسی کے حوالے سے ری اپیر ہونے کے حوالے سے یہ تمام باتیں آنچ کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کچھ اوفیشلی نوٹکیشنز بھی ایشو کیے گئے ہیں پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ڈیفرنٹ بورٹس کی ویب سائٹس پہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور ساتھی ساتھ پاکستان کے تمام بورٹس کے حوالے سے سپیشل اگزامز کی جو ٹرمنالوجی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو اس کا کرائٹیریا ہے کونگون سے سٹورنگز اپیر ہو سکتے ہیں وہ تمام باتیں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی ویڈیو کو ٹل اینڈ دیکھیں تاکہ ہر قسم کی کنفیوزن آپ کی دور ہو سکے اور اگر چانل پ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب بورٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ بورٹس کی سو اس میں بی آئی سی لاہور کی طرف سے ایمپورٹن آناؤنسمنٹس میں ریگولر ایڈمیشن فور انٹرمیڈیٹ سپیشل ایگزامز اور اسی طرح سے پرائیویٹ ایڈمیشن فور انٹرمیڈیٹ سپیشل ایگزامز کا لنک اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آفیشل ویب سائٹ پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو سٹورنگز سپیشل ایگزامز میں ایڈمیش پر کلک کریں گے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں بورٹ آف انٹرمیڈیٹ بھاول پور کی ساری بورٹ آف انٹرمیڈیٹ گجرامالا کی تو گجرامالا بورٹ کی طرف سے بھی بہت ایمپورٹن نوٹفکیشن بھی ایشیو کیا گیا ہے پریس ریلیس کی گئی ہے ایج ایس ایسی سپیشل ایگزامنیشن کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پر اس کے علاوہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں سپیشل ایگزامز کے لیے تو اس کا ل لنک بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی سٹورینٹ ریچیکنگ کے لیے اپلائے کرتا ہے آن لائن ریچیکنگ کے لیے وہ بھی یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں ریچیکنگ کے لیے کس طرح سے آپ اپلائے کریں گے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک سپیشل ویڈیو میں میں گائیڈ کر دوں گی ریچیکنگ کے حوالے سے سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں فور ریچیکنگ سو لازمی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹک آپ کو ملتی رہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیر اور سکنری ایجوکیشن گجرامالا کی طرف سے جو ایچ ایس سی سپیشل ایگزامنیشن کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس پریس ریلیز کے اکارڈنگ آپ کی جو سنگل پیس ہے اس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ چھویس ہے جبکہ جو ڈبل پیس ہے اس کے ساتھ بھیجنے کی آخری تاریخ فرسٹ نویمبر ہے اسی طرح سے اگر ٹرپل پی اس کے ساتھ آپ داخلہ بھیجتے ہیں میمز کے آپ مزید ڈیلے کرتے ہیں اپنے داخلے کو تو ٹرپل پیس کے ساتھ آپ آٹھ نویمبر تک اپنا داخلہ بھیج سکیں گے آٹھ نویمبر کے بعد آپ اپنا داخلہ نہیں بھیج سکیں گے اس لئے جو بھی سٹورنس اپنے مارک سے امپروف کرنا چاہتے ہیں یا اسے سٹورنس جو ایپسنٹ تھے وہ تمام سٹورنس یا جو ایمپرویمنٹ کے ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ تمام سٹورنس جلدی سے اپنا داخلہ جمع کروا دیں ٹھیک ہے داخلہ بھیج دیں اور کونگوں سے سٹورنٹس اپیر ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آگے جا کے ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس کے بعد اسی طرح سے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آنڈ سکنری ایڈکیشن گزرام الگتف سے ایک اور ایک اور پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے اور اس پریس ریلیز کے اقارڈنگ ایچ ایس سی سپیشل اگزامنیشن میں کونگون سے سٹورنٹس اپیر ہو سکتے ہیں اور ریزرل کینسلیشن کے حوالے سے انفرمیشن دی گئی ہے like اب جو سٹورنٹس سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اپنے ریزرل سے اور وہ دوبارہ سے اگزامز دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ریزرل کینسل کروانے کے لیے چودہ تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی اس کے اقارڈنگ یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور وہ اپنا ریزرل جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے یہ بھی کانسلیشن فارم بھی ویب سائٹس پہ موجود ہے آپ کا ریسپیکٹیو جو بھی بورڈ ہے اس کی آپ ریسپیکٹیو بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں افیشل ویب سائٹ پہ وہاں پر وہ فارم موجود ہے اس کو آپ فل کریں گے اور آپ اس کے بعد اپنا ریزرل کینسل کروا سکتے ہیں سیکنڈ آپشن سٹورنٹس کے پاس امپرویمنٹ کی موجود ہے جو سٹورنٹس اپنے مارک سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور وہ اپنے مارک کرنا چاہتے ہیں تو وہ سپیشل اگزامس میں اپنے مارک چاہتے ہیں ایسی طرح سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور اس کی اگریڈیٹس کارک کی طرح سے بھی لنک اپ ڈیٹ کر دیا گئے ہیں ایس اسی سپیشل اگزامس اگریشن پر پرائیویٹ ا از ویل پور ریگلر کےنٹس کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ پریس ریلیز کی گئی ہے اور اس پولیسی ایک ڈیویلپ کی گئی ہے سپیشل اگزام کی اور اس پولیسی کے اکھارڈنگ کون کون سے سٹورنٹس اپیر ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں اس میں فائیف پوائنٹس مینشنڈ ہیں یہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن کی طرف سے یہ اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے یہ آپ خود بھی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انسکرمی ایڈکیشن بھاولپور پر چیک کر سکتے ہیں پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن کی طرف سے ہے اور اس میں بھاولپور ڈی جے خان فیصلہ باد گھجرانوالا لاہور ملتان راولپنگی ساہیوال سرکودہ انمیرپور اے جے کے تمام بورڈ یہی پروموشن پولیسی پولو کریں گے میٹنگ کنڈکٹ ہوئی اور 15 اکٹوبر کو اور اس میٹنگ کے اکارڈنگ یہ 5 پوائنٹس ہیں یہ 5 انفرومیشن ہیں جو کہ فائنلائزد ہوئے ہیں ایف بی آئی سی کی میں نے پروموشن پولیسی دسکرز کی تھی آپ کے ساتھ ایک لاسٹ اپنی ویڈیو میں اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پنجاب بورڈ کی پولیسی اب ایف بی آئی سی کی اگر ہم پولیسی دیکھیں تو اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو کہ کانٹریکٹری ہیں پنجاب بورڈ میں وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ دسکرز کرتے ہوں اس لئے سٹوڈنٹس بلکل بھی ان میں کنفیوز نہ ہو اب ہم اس کے پوائنٹس ڈسکرز کر لیتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پولیسی اور فرس پوائنٹ کے اکارڈنگ تمام وہ سٹوڈنٹس سپیشل اگزامز میں ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں جو یا تو ایپسنٹ تھے اگزامز 2021 میں یا وہ فیل ہو رہے تھے اور انہیں 33% مارکس پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا گیا obviously 33% مارکس تو کوئی مارک نہیں بنتا اور ان کو کسی اچھی انیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مارکس ایڈمیشن کریں تو وہ ان سپیشل اگزامز میں ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اسی طرح سے next وہ سٹوڈنٹس کی کٹیگری ہے جو کے for example attendance کی شورٹیج کی وجہ سے ان کے schools ان کے colleges نے ایڈمیشن روک لیا تھا تو وہ بھی سٹوڈنٹس اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں special exams میں ٹھیک ہے اور regular candidates کے طور پر ہی appear ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی ایسے students ہیں جو اپنے results سے satisfied نہیں ہیں اب اکثر مجھ سے comments میں students question کر رہے تھے کہ even کچھ students ہیں جن کے 80% marks ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم improve کر سکتے ہیں یا نہیں تو بلکل students آپ improve کر سکتے ہیں 80% marks آپ 95% marks بھی score کر سکتے ہیں after improvement اس کا کوئی بھی boundary نہیں ہے کوئی guide اس طرح سے کوئی boundary نہیں ہے آپ جتنے marks چاہیں آپ improve کر سکتے ہیں سب آپ کی محنت پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تو یہ special exams میں آپ اتنا ضبادست chance ہے کہ آپ لوگ نے صرف elective subjects papers دینے ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں next کون candidates ایسے میں نے آپ بتا دیا کہ improve marks improve کر لیں پوائنٹ 3 یہ تھوڑا FBIC سے contradictory ہے یعنی FBIC میں یہ policy develop ہوئی ہے کہ اگر آپ elective subjects papers دیتے ہیں نا تو automatically آپ کے compulsory marks جو marks ہے وہ improve ہو جائیں گے اور اسی دہ سے first year کے بھی لیکن Punjab board کی طرح سے جو policy ہے اگر point number 3 چیک کریں تو یہاں پر clearly mentioned ہے کہ however if candidate wants to appear in one or two subjects may appear for improvement but the marks obtained shall be awarded only in the respective subjects یعنی کہ جس subject آپ admission بھیجیں گے صرف اسی subject میں آپ marks improved ملیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ان کی basis پر compulsory subjects کے marks improve ہو جائیں یعنی کہ آپ compulsory subjects کے marks آئے ہیں آپ کے وہ ہی رہیں گے اب آپ اگر اپنے elective subjects کا بھیج دیں ہے نا admission تو آپ marks سرف elective subjects میں improve ہوں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ پنجاب board میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ elective subjects کے paper دینے سے compulsory marks improve in special exams ایسے تمام candidates appear ہو سکتے ہیں special exams جو additional subjects میں admission چاہتے ہیں اکثر students ہیں جو additional subjects میں admission بھیجنا چاہتے تھے پر exams 2021 میں وہ allowed نہیں کیا گیا تھا پر special exams میں وہ ایسا کر سکتے ہیں اسی طرح سے number 5 point پہ ایسے candidates ہیں جن کے پاس last chance تھا ان کو دوبارہ سے chance دیا جا رہے کہ special exams میں appear ہو سکتے ہیں like for example ان کی supply تھی اور انہوں نے exams 2021 میں appear ہو کہ اپنے supply clear کی لیکن supply clear نہیں ہوئی یا ان کے marks improve نہیں ہوئے تو ان کو last chance دیا کو دور کیا چھے ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹا سا like ضرور کر دی چھے گا thank you for watching my channel stay tuned Allah حافظ